سب سے پہلے لیول ون میں ٹو سٹیج اگزام کیوں ایک کروڑ پچیس لاکھ کیا سپاس اسٹوڈنٹس نے اپلائی کیا ہے اتنی بڑی سنخیہ میں دیش بھر میں اگر ریکروٹمنٹ کرنا ہے تو آپ کو ایک لیول کے اگزام سے سنگل اگزام سے کرنا بہت مشکل ہے پھر بھی ہم اس کو ری اگزامین کریں گے اتنی بڑی سنخیہ میں ایک کروڑ پچیس لاکھ کینڈیڈیٹس اگر ہوں تو کیسے ان کو ایک ساتھ سیم لیول سیم طریقے سے سیم لیول آف ہارڈنس اور کوششن کی یہ سب کرنا عطی ڈیفکلٹ آپ سب اس پرکریہ سے گجر چکے ہو آپ بھی سمجھتے ہوں گے اس لیے اس کے دو ایک پریلیم اگزام اور اس کے بعد میں ایک کمپیٹر بیس ٹیسٹ ٹو اس طرح سے کر کے کیا گیا وہ نوٹیس میں لکھا گیا تھا کہ اگر ضرور پڑی اگر پرستیتی ہوئی تو اس کے دو لیول کیے جائیں گے پہلا یہ دوسرا آپ کا پرشن ہے کہ ٹین پلس ٹو میں گریجویٹس کو کیسے الاؤ کریں دیکھئے کسی بھی اگزام میں منیمم کالیفیکیشن کا سٹینڈرڈ ہوتا ہے میکسیمم کالیفیکیشن کا نہیں ہوتا ہے کبھی بھی یہ قانونان کانسٹیٹیوشنل ویوستہ میں ہم لوگ کام کر رہے ہیں کانسٹیٹیوشنل ویوستہ کی حساب سے ہم منیمم پرسکرائب کر سکتے ہیں میکسیمم پرسکرائب نہیں کر سکتے ہیں تو ٹین پلس ٹو کے لیے جو کالیفیکیشن والا سکیل ہے اس میں اگر گریجویٹس بیٹھے ہیں تو اس کو روکنے کا ہمیں کوئی عدیقار نہیں ہے کسی کو کوئی عدیقار نہیں ہے اگر کوئی نیا اس کے بارے میں کوئی نیا نیا پالیکہ کی طرف سے کوئی چیز آتی تو الگ بات ہے لیکن ہمارے پاس کوئی عدیقار نہیں ہے اس کا دوسرا وشے تھا یہ تیسرا وشے آپ نے رکھا سمیہ کا دیکھئے شروع میں اس کے لیے جو اس اگزام کو کنڈکٹ کرنے کے لیے اپلیکیشنز آئی دونوں کے دونوں اگزامز میں ایک کروڑ سے زیادہ اپلیکیشنز آئی ایک کروڑ سے اپلیکیشن زیادہ آئی تو جو اگزامنیشن کنڈکٹ کرنے کے لیے ایجنسی ہم کو ہائر کرنی تھی اس کو ہائر کرنے میں ٹائم لگا چھے مہینے سے زیادہ لگا نیچرلی اتنی بڑی سنکھیہ میں اگر اگزام کرنا ہے دیش میں تو اپنے آپ میں وہ ایک بہت بڑا چیلنج it's a himalian task it's a huge task it's a very very big challenging task تو ایجنسی کو سیلیکٹ کیا گیا سیلیکٹ کرتے 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 کروڑا آ گیا کروڑا کے فیز میں دیری ہوئی لیکن پھر بھی دیسپائٹ کروڑا تورنت ڈسمبر ٹوئنٹی ٹوئنٹی میں اگزام کی پروسس چالو ہوئی اگزام کی پروسس چالو ہوئی اور دیسپائٹ سیکنڈ ویو آف کروڑنا پھر بھی اگزام کیا گیا with all the precautions all the safety things کر کے اس کو لائے جو دوسرا والا گروپ بی کا اگزام ہے اس میں کیٹ میں چلے گئے تھے بچے کیونکہ قریب پانچ لاکھ کیا اسپاس applications ایسی تھی جس میں photograph properly match نہیں ہو رہا تھا تو naturally اگر application میں photograph match نہیں ہو تو اس کو آپ اگزام میں کیسے لوگے تو وہ وشے آیا تھا تو اس وشے کے کارن لوگ کیٹ میں گئے تھے administrative tribunal نے جیسی اس کا سمادھان کیا فیصلہ کیا اس کے فیصلے کے ترنت بعد میں ہم لوگوں نے اگزام کے پروسس کو آگئی کیا کوئی اس میں دیری نہیں کی اور ہمارا دیکھئے ہماری سرکار پردانونتری شریف نریندر موڈی جی کا intent ہمیشہ ہے کی maximize کرنا ہے روجگار کو اسی لئے آپ دیکھئے اتنی بڑی سنکھیا میں یعنی ریلوے میں ایک لاکھ چیلیس ہزار ٹوٹل ایک لاکھ پانچ ہزار گروپ ڈی کی کی کیٹیگری میں لیول بند کی کیٹیگری میں اور لیول ٹو سے لیول سکس کی کی کیٹیگری میں پہنتیس ہزار کینڈیڈیٹس ویکنسیز ایک لاکھ چیلیس ہزار کی ویکنسیز لانا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے بہت بڑی بات ہے پھر آپ کو آپ کا چوتھا پوائنٹ چوتھا پوائنٹ آپ دیکھئے جیدہ سے جیدہ کینڈیڈیٹس کو فرسٹ سٹیج سے سکنڈ سٹیج میں جانے کا موقع ملے اس کے لیے دو جار پندرہ تک ہمیشہ پریلمنری ایکزام جو ہوتا تھا فرسٹ سٹیج ہوتا تھا اس سے دس گنا لیے جاتے تھے کیول دس گنا لیے جاتے تھے دو جار پندرہ کے بعد میں پہلے ہی سنکھیا بڑھا کے پندرہ گنا کر دی گئی جس سے کہ جیدہ سے جیدہ کینڈیڈیٹس کو مین ایکزام کے لیے جانے کا موقع ملے اور دو جار انیس میں اس سنکھیا کو بیس گنا کیا گیا تاکہ جیدہ سے جیدہ لوگوں کو آفسر ملے جیدہ سے جیدہ لوگوں کیونکہ فرسٹ سٹیج جو پریلمنری ایکزام اتنا بڑا نمبر ہے کہ اس نمبر میں ہو سکتا ہے کچھ بائی چانس اس دن تبیہ ٹھیک نہیں ہو کوئی دوسرا کارن ہو سمیہ پہ پہنچ نہیں پائے کوئی بھی کارن سے مس کر گیا تو میکسیمم لوگوں کو ہمیں چانس دینے کا انٹینٹ ہے اسی انٹینٹ کے کارن بیس گنا کیا گیا جو دس گنا تھا دو جار پندرہ سے پہلے اس کو بیس گنا کیا گیا دو جار انیس میں تو یہ پرو اسٹوڈنٹس پرو کینڈیڈیٹس والی اپروچ ہے ہماری اور ہماری انٹینٹ ایک دم ہم نیک نیتی سے کام کر رہے ہیں سچائی سے کام کر رہے ہیں دیکھئے کوئی بھی کہیں بھی ایک بھی جگہ سے کہیں کوئی پیپر لیگ کھونے کی بات نہیں ہے کہیں پہ کوئی اگزام کے منپلیشن کی بات نہیں ہے جو آج صرف مدہ ہے مدہ صرف اتنا ہے کہ شورٹ لسٹ کینڈیڈیٹس کتنے کیے جائیں یہی مدہ ہے اس مدہ کو سالو کریں گے اس کو بھی ہم بہت سنسٹیوی سالو کریں گے ہمارے لیے چھاتر ہمارے ساتھی ہیں ہمارے بھائی ہیں ہماری بہنیں جو ایکزام دے رہے ہیں تو ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے ہم اس کو بہت سنسٹیوی لے لے کریں میں آپ کو اتنا بتانا چاہوں گا کہ جو لوگ کسی بھی اپنی خود کی سمپتی کو اگر جلاتے ہیں خود کی سمپتی پر اگر اٹیک کرتے ہیں اس کو ڈسٹرائے کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس میں جو پرکریہ پولیس کی ہوتی وہ ہونی اگر ہوئی ہے میری بات آپ اس میں اس پشٹ رکھئے کہ میں چھاتروں کو کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ کی سمپتی ہے آپ اپنی سمپتی کو جلانے کے لیے کیوں باہر نکھ لیں اور ہم آپ کی بات کو شروع سے سن رہے ہیں جس دن آپ نے پہلے یہ پوائنٹ رکھا اسی دن ہم نے ترنت اس کا جیسے ہی دوسرے دن ہی نجر میں آگئی تھی بات کیے اور دوسرے دن میں نے ترنت سارا یہ ٹیبل مانگوایا کہ آپ مجھے اگزیکٹ بتاؤ ہر ایک لیول پہ کیا ویکنسی ہے اور ہر ایک لیول پہ اگزیکٹ جیسے لیول ٹو پہ فائی تاوزن سکس انڈیٹ سکسٹی تھری اس کی جگہ ایک لاکھ تیرہ جار کتنے گنے بیس گنے لیول تھری پہ چارہ جار نو سو چالیز اس کے اگینسٹ لیول ٹو لیول ٹری لیول فور لیول فائی لیول سکس ہر ایک پہ اگزیکٹلی ٹونٹی ٹائمز کیا دیا ہے ایشو وہ نہیں ایشو دوپلیکیٹ ملکہ دوپلیکیٹ نہیں ایشو نم یونیک والی بات آگئی ہے اب وہ مددہ ان کا ہے کیونکہ اس لیے مددہ آ رہا ہے کہ جن لوگوں نے تیاری کر لی ہے ان کو لگتا ہے کہ ہمیں ایک بار اور چانس مل جائے اس لیے ہم اس کو بہت سنسیٹیبلی ہنڈل کریں گے یہ ہی تو یہ ہی تو چل رہا ہے میں آپ کو پوچھوں کہ ورلڈ کا سب سے بڑا اگزام کامتا ہے ورلڈ کا یا انڈیا کا بھی بڑے اگزام دیکھیں تو بڑے اگزام میں جے ای بہت بڑے اگزام سب سے بڑے اگزام سب سے بڑے اگزام ہوتا ہے سٹاپ سیلکشن کامیشن کا بہت بڑے اگزام ان سب اگزام میں اپلکیشن کی سنکھیہ ہوتی ہے 5 سے 7 لاک 6 لاک 10 لاک یہاں ایک کروڑ اپلکیشن سے آپ یہ تو دیکھے نا کتھن کتنا ہی ایک کروڑ اپلکیشن سوا کروڑ اپلکیشن ایک کروڑ پچیس لاک ایک کروڑ کسی قلوبی تو بیرادی آگزام کی آئید جو بات سکو ہے یہ شکریر دیکھا ہے کہ وہ این استطلاح کے لئے انتصالا ہوں تبارید ہے اگر آپ کو اس اجازم دنگ سے کرنا تو سکریر آید اس کا یہ سہاں کیا ہے اور اس کے بعد ہوں کہ آج چندہی کی تاثوریں کیا یہ چندہی نہیں ہے کہ لگتا ہے نہیں کچھ لوگ اس کا غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں اور میں ان سے بھی نیویدن کروں گا کہ چھاتروں کو بھرمیت نہ کریں کوئی غلط اس کا اپیوگ نہ کریں یہ چھاتروں کا معاملہ ہے یہ دیش کا معاملہ ہے اس کو ہمیں سینسٹیبلی ہینڈل کرنا چاہیے اور اس میں ہر طریقے سے سمویدن شیلتا کے ساتھ اس معاملے کو لینا چاہیے سر کچھ چھاتروں کو اوپر ایتھائیار بھی دنس کی ہے کچھ پولیس کے سٹری بھی دیئے سبی کے سمینے ہیں آپ خبروں کی جاج کریے دیکھو جو پولیس کا پولیس کی پرکریہ ہے وہ الگ چیز ہے میں اب بھی مددہ ہے جو اس مددے کو کیسے سول کریں اس پہ سوچنا چاہیے ہیں ہمیں فورڈ لکنگ ہونا پڑتا ہے سر میرا ایک سوال کی جن جن راجیوں میں انسا کی خبرے یا پھر جو ریل روکنے کا جو موکمنٹ چل رہا ہے ٹرینک پہ سٹوڈنٹ پہٹھے ہیں کیا ان راجیوں کے مکمنٹی سے آپ کی بات ہوئی ہے اور کیا کچھ آپ لوگ کی سندر میں کی کیسے بلکل سب جگہ law and order state کا جو رول ہوتا ہے راجیوں کے مکمنٹریوں نے بھی بہت سمویدن شیرتہ کے ساتھ کام کیا ہے اور ہم بھی constantly touch میں ہیں continuously touch میں ہیں اور جو آج کمیٹی کی بات بھی سب کے پاس جا چکی ہے اور میرے خیال سے جیدہ تر جگہ سے سٹوڈنٹس نے اس ویشوے کو سویکار بھی کیا ہے اور میں ابھی بھی ریکویسٹ کروں گا ایک بار پھر سارے سٹوڈنٹ بندوں کو چھاتروں کو، چھاتروں کو، کانیڈیٹس کو کہ آپ پلیز اپنی گریوینسز کو، اپنے پوائنٹ کو، اپنے کنسرن کو، اپنے وشے کو، اپنے مددے کو فارمولی رکھئے ہم اس کو ایک دم سمویدن شیرتہ کے ساتھ ٹیکل کریں گے کمیٹی ایک بہت ہی سینئر آفیسر کی ہے اور یہ کمیٹی ہر چیز کو جتنے بھی مددے اس میں آئیں گے ہر ایک مددے کو جلدی سے جلدی اس میں کمیٹی کا ٹائم لیمٹ بھی دیا کتنا ٹائم دیا ہم نے ٹائم لیمٹ ٹائم لیمٹ جو کمیٹی کی ریپورٹ آنے کا کیا اللہ جلدی سے جلدی ہمارا ایم ہے کہ اس مددے کو بلکل بھی ڈیلے نہ کر کے جلدی سے جلدی سال کریں سولہ دو تک سارے کی سارے کانیڈیٹس اپنے کنسرن سبمیٹ کر سکتے ہیں ٹری ویکس ٹائم دیا i think that's a reasonable time اس سے زیادہ ٹائم دینے کی ضرورت نہیں ہے اور کمیٹی اپنا سارے کنسرنز کو اگزامین کر کے ریکمینڈیشنز دینے کا ٹائم فورت مارچ لیا لیا تو کوشش کریں کہ اس سے پہلے پہلے اگر ہو جائے پورت مارچ سے بھی پہلے اگر ہو جائے ڈپینڈ کرے گا کہ کتنے ریپریزنٹیشنز آتے ہیں اور موٹے موٹے مددے تو ابھی آ چکے ہیں پبلک میں سب کے اس لئے مجھے نہیں رکھتا ہے کہ اس میں بہت زیادہ ٹائم لگے گا اس جبکو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اپنے دوسرے ہیں وہ آپ کی ناجز میں آ گیا ہے موٹا موٹے ہی صحیح آ گیا ہے دوسری اور یہ کہ جو آپ کے پیرامیٹر سے اس پر سب کچھ صحیح طریقے سے لیا گیا ہے اسی طرح سے ساتھ رکیا گیا ہے پھر اس میں پرابل مہت پیر اس میں کمیٹی آپ کو ریپورٹ کتے رہے گے اور پیرے گے اس کا مطلب چینج کرتے ہیں کچھ تو دوسرے ایک بڑا فکشاور بھی تو بھی روز کرے گا ہاں اسی لئے تو میں آپ کو دیکھو بتاؤں نا اگزیکٹ کسی بھی لیول پہ نوٹیس میں جو لکھا تھا کہ بیس گناہ کنڈیڈیٹ لیں گے اگر آپ کے سامنے ایک ٹیبل رکھا ہوا ہے پاچ ہزار چھہ سو تری سٹھ کی جگہ ایک لاکھ تیرہ آزار یعنی بیس گناہ چار ہزار نو سو چالیس کے لیول تھری میں نائنٹی اٹھ سوزن ایٹھ سیٹھی ٹی بیس گناہ ایک سو اکسٹھ کی اگنسٹ تھرٹیٹو ٹونٹی تھری بیس گناہ سیونٹین تھاؤزن تھری نائنٹی تھری تھری فورٹی سیون تین لاکھ ستہالیس ہزار چھہ سو چھیٹر بیس گناہ سات آزار ایک سو چوبیس ویقنسیز کے اگنسٹ ایک لاکھ بیانیس ہزار چار سو تیرہ بیس گناہ اگزیک بیس گناہ ہے ہر ایک لیول کا اب سٹوڈنٹس کیا کہہ رہے ہیں کہ جن کانڈیڈیٹس نے ایک سے زیادہ لیول میں کالیفائی کر دیا ہے رائٹ اس کے قارن سپوز مان لیجئے لیول تھری میں جو لیول فائیو کا کانڈیڈیٹ ہے وہ بھی کالیفائی ہو گیا ہے تو وہ لیول تھری میں کوئی ایک کانڈیڈیٹ کو جو کالیفائی نہیں ہوا ہے اسے لگتا ہے کہ اگر اس کو یونیک کے حساب سے کاؤنٹ کرتے تو شاید اس کو بھی ایک موقع مل جاتا مین اگزام دینے کا یہ مدہ ہے اب جو نوٹس انوائٹنگ اگزام ہے اگزام کا جو نوٹیفیکیشن ہوتا ہے اس کی ایک سینکٹیٹی ہے وہ کوٹ کا میٹر ہے وہ لیگل میٹر ہو جاتا ہے اگزیکلی اس کے حساب سے کیا گیا اگزام کا اگزام کو اس حساب سے کنڈکٹ کیا گیا اس حساب سے شاٹ لسٹنگ کی گئی اب جب یہ مدہ آیا ہے تو اس مدہ کو سول کرنے کے لیے کوئی نے کوئی تو طریقہ نکالنا پڑے گا تو آپ کا جو پرشن ہے آپ کا پرشن ہے کیوں آیا ہے آپ کے سامنے آپ کے سامنے آپ کے سامنے سامنے رکھیوں میں آپ کے سامنے آپ کے سامنے آپ کے سامنے بلکل اگزاک دیٹا ہے کوئی اور یہ دیٹا ہم نے پہلے دین ہی دے دیا تھا جو تم کنڈیشن سال لیڈی جب فمیسائز کیا جاتا ہے کوئی پوچھت ہوتی ہے تو اس کے لئے ترم کنڈیشن سال لیڈی پہلے سے گوشت ہوتا ہے اس کے آدھات پر ہی یہ سب کچھ کیا گیا ہوگا ہاں بالکل پھر یہ کمیٹی یا آپ کو کچھ راستہ آپ نہیں دکھ رہا ہے کیا یہ جو کمیٹی ریپورٹ دے گی کیا اس پر اگیس دے گی جو آپ کے ترم کنڈیشن پہلے والے تھے بات وہی ہے نا کہ آپ کے بات تو پھر لوگ کوٹ جائیں گے بات نہیں نہیں اپنے کو طریقہ ایسا سال کرنا پڑے گا کوئی تو ایسا طریقہ نکالنا پڑے گا جس سے کی جو لوگ شورٹ لسٹ ہوئے ہیں ان کا بھی کریئر ایفیکٹ نہ ہو ان کے پروسپیکٹس بھی کمزور نہ ہو اور جو لوگ جو لوگوں کی گریوینس ہے اس گریوینس کو تو اڈریس کرنا پڑے گا نا چھاتروں کا مددہ ہے اور لوگوں نے اگر گریوینس ریز کیے تو ہماری ڈیوٹی ہے کہ اس کو ہمیں ایڈریس تو کرنا پڑے گا لیکن آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے یہ ٹیبل ہے ایکزیکٹ ایکزیکٹ ہر ایک لیول پہ ٹونٹی ٹائمز ہے ایکزیکٹ یہ آپ ٹیبل آپ سب لوگ دیکھ لی جو اور ہی ہم نے جیسے ہی شورٹ لسٹنگ ہوئی کچھ لوگوں نے مددہ اٹھایا تورنت آر آر بیز نے میں نے آر آر بیز کو کلیر بولا تھا کہ یہ ایکزام ہماری طرف سے ایک دم ٹرانسپرینٹلی ہونا چاہیے اور ہر جگہ ایکزیکٹ یہ سب نمبرز رکھے گئے جانبی بات ہم سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور نئے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو لائک ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں دھنیواد